Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری تو دیکھیں جی موت کے بعد میت یعنی کہ جو مر جاتا ہے شخص اس کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں انہیں حالات کو احوال برزخ کہا جاتا ہے اور وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے اور انسان کے مرنے کے بعد برزخ میں سوالات جوابات کے بعد اگر اچھے عمل ہوں تو جزا ہے اور برے عمل ہوں تو سزا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی انساری آدمی کے جنازے میں نکلے ہم قبر پر جا پہنچے جو ابھی لہد نہیں بنائے گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے اردگرد ہم بھی عدب کے ساتھ خاموش ہی سے بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے آپ کی ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر قرد رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا اللہ کی پنہ مانگو عذاب قبر سے اور یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ پھر مرنے والے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس سے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے وہ دونوں کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے وہ کہتا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دونوں کہتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے اس پر ایمان لائیا ہوں اور اس کی تصدیق کی پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرا بندے نے سچ کہا پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور فرمایا کہ جب کافر مرتا ہے تو اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور دو فرجتے اس کے پاس آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا وہ کہتے ہیں اچھا یہ آدمی کون ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا پس آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس اسے پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی اور ایک حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے کہ پھر اسے پر ایک اندھا بہرا فرشتہ جو کسی کی فریاد نہیں سنتا مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پاس ایک لوہے کا ایسا ہتوڑا ہوتا ہے کہ جو اگر پہاڑ پر دے مارے تو ریزہ ریزہ کر دے پہاڑ کو فرمایا کہ وہ ہتوڑا اس مردے کو وہ مارتا ہے اس کی مار کی آواز مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کی اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں روح دوبارہ ڈال دی جاتی ہے اور یوں یہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے تو بڑی طویل یہ روایت جو ہے سنن ابھی دعود میں آتی ہے اور یہ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ یہ معاملہ تو وہیں شروع ہو جاتا ہے سوال جواب کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے روز جہاں آپ فجر کے بعد بیٹھے ذکر اذکار کرتے ہیں تو قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگا کرو کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دیں اللہم اجرنی من عذاب القبر اگر ایک شخص پڑھ رہا ہو تو اجر نہیں ہوگا اور اگر دعا کی صورت میں سب مل کے پڑھ رہے ہو تو اجر نہ ہوگا کیونکہ وہ پلورل ہے تو اگر سنگولر میں آپ واحد ہے تو اللہم اجرنی من عذاب القبر اور اگر پلورل ہے تو اللہم اجرنی من عذاب القبر اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے تو قبر کے عذاب سے یہ بچانے کے لئے اللہم اجرنی من عذاب القبر اور پھر جہنم کے عذاب سے اللہم اجرنی من عذاب النار تو عذاب القبر قبر کا عذاب عذاب النار جہنم کی آگر تو اسی طرح اگر وہ پلورل میں مانگ رہے ہیں تو اللہم اجرنی من عذاب النار تو سات دفع فجر کے بعد پڑھ لیں اور سات دفع سین ٹائمز اسر کے بعد پڑھ لیں یا مغرب کے بعد پڑھ لیں اللہم اجرنی من عذاب ال قبر سین ٹائمز اور اللہم اجرنی من عذاب النار سین ٹائمز اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھے کے لئے شیئے شیئے شیئے